السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ ان احمدو و نستائنو و نستغفیر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات آمالنا من یادی اللہ فلا مزللہ و من یزللہ فلا حادی علا اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علا و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فاین خیر الہدیس کتاب اللہ و خیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مہدساتها و كل مہدسة بدعا و كل بدات زلالہ و كل زلالت فی النار اما بعد فاوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک سبحانک لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکان تلالی ملحکیم رب شرالی صدری و یسرلی عمری و اہل الوقدتا من لسانی یفکہو قولی اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ینفعنی و زدنی علما رب زدنی علما قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعْلَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْهَمِيدِ اَعْوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذَا صَعَ لَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّائِ زَادَانِ فَلِيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دل میں ہے یاد تیری آنکھوں میں نور تیرا دل میں ہے یاد تیری آنکھوں میں نور تیرا جے شے کو میں نے دیکھا پایا ظہور تیرا جلوہ تیرا یا ہے پستی ہو یا بلندی پھولوں میں بو ہے تیری تاروں میں نور تیرا یہ سر تیرے ہی در پر یوں ہی پڑا رہے گا جب تک نہ تو کہے گا بخشا کسور تیرا ہم آسیوں کو تجھ سے امید مغفرت ہے ہر لحظہ آسرا ہے رب غفور تیرا سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حمد و سنا تعریف و تقدیس بڑائی کبریائی عظمت جلالت رفعت بلندی و بزرگی دے عظیم ترین کلمات اللہ جلہ جلالہو دے واسدے درود و سلام سرور کونین آقا نامدار امام الانبیاء تائیدار انبیاء خاتم الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ غرامی تے محترم بزرگو عزیز بھائیو پیارے ساتھیو رمضان المبارک دا آخری عشرہ شروع چکے ہیں رات اکیس میں دی تاک راستی جڑی گزری انا تاک راتاں دے متعلق پیارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا راتاں دے اندروں کوئی ایک رات بھی لیلت القدر دی رات ہو سک دیے اس رات نو عبادت کرن دے نال اللہ تعالیٰ ایک ہزار مہینے دی عبادت تو زیادہ سواب عطا فرما دینے اللہ اکبر ایک ہزار مہینہ اکیاسی سال بند ہے ایک ہزار مہینہ اکیاسی سال دی عبادت اندیے اس واسطے اکیاسی سال انسان دی بہت بڑی لمبی اللہ تعالیٰ زندگی دے وے پھر کتے جاکے اکیاسی سال پورے اندینے اور انا اکیاسی سالا چوی بندے کلو کنیاں غلطیاں تے گناہ سردد ہو سک دینے اے تاک رات نو جاک کے اللہ تعالیٰ دی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ نو راضی کیتا جا سک دے اللہ اکبر ایک رات آج جیڑا سیزن جا رہے ہیں اس دے اندر زیادہ تو زیادہ لمبی ہوئے گی تے نو کینٹے دی ہوئے گی انہ نو کینٹے دی عبادت اکیاسی سال دی عبادت دے برابر ہو جائے گی اللہ اکبر اور ایک کینٹہ ایک کینٹے نو اگر حساب لائے جائے نو سال دی عبادت بندی ہے جیڑا بندہ تاک رات جیڑی کے لیلہ تل قدر دی رات ہوئے گی اس رات ایک کینٹہ بھی جاگ دینا نو سال دی عبادت دے برابر ہے اللہ اکبر ایک منٹ سٹھا دینا دے برابر بندہ ہے ایک منٹ اگر لیلہ تل قدر دی رات نو اسی جاگنے ہاں ایک منٹ سٹھا دینا دے برابر بندہ ہے اللہ اکبر اے میں جو میں ساٹھ دے نے عبادت کی تھی یہ صرف ایک منٹ خلوص نیت دے نال لیلہ تل قدر دی رات نو اللہ دی عبادت کریے پیارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام ازواج متحرات مومنا دیا ماما انا راتانو جاگ کے ساری ساری رات اللہ تعالی دی عبادت کردے سن تو آسانو لیلہ تل قدر اگر اسی تلاش کرنی ہے تو انا پنجا راتان دے اندر اکی تیئی پچیس تائی انتی دی رات ایتاک راتانے انا راتانج مکمل جاگ کے اللہ دی رضا حاصل کیتی جا ساکھ دیئے تو جیڑا بندہ انا دسا راتائیں چی جاگ لے دسا راتائیں چی جاگ لے دس راتان یا نو راتا بندیاں نے انا چی مکمل طور تے جاگے عبادت تاک کسے پاسے بھی نہیں جائے گی جو بھی عبادت کرانگی اللہ تعالیٰ اس دا عجر دے گا اور رمضان المبارک دے اندر ایک نیکی کی تی سات سو نیکی دے برابر ہے ایک نیکی سات سو نیکی دے برابر ہے اگر انا راتانج ایک لیلہ تل قدر دی راتا لازمی ہوئے گی جیڑا بندہ حفاظت کر دے انہا راتا دے انہا نو مکمل جاگ دے انہا لیلہ تل قدر تا لازمی ملے گی کیونکہ اس ساریہ راتا جاگیا ہے تو اس رات دے اندر جیڑی اسی میند کرانگے ریاضت عبادت کرانگے انشاءاللہ الرحمان او ساڑی عبادت اکیاسی سال دی عبادت دے برابر ہوئے گی اللہ اکبر میں اس دی طرف تفصیل دے نال نہیں آنا چاندہ کیونکہ میں کل اثر تو بعد بڑی ساری تفصیل بیان کی تھی اس رات اگر اسی پا لیے اما جی ایشہ صدیقہ طاہرہ متاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زوجہ محترمہ مومنہ دی ماہ ارض کر دیئے یا حضرت اگر میں نو لیلہ تل قدر مل جاوے تے پھر میں کی پڑھے آگر آن فرمایا تو پڑھے آگر اللہمہ انک آفون تحب العفو فافو انیم اے میرے اللہ تُو ماف کرنو پسند کرنے تُو ماف کرنو والا یا اللہ میں نو ماف کر دے اللہ اکبر یہ سانو لیلہ تل قدر مل جاوے تے رب کلو مافی منگ لئیے پیارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت دا تو ہاڑے سامنے علماء اکرام بیان کر دے رہے دے انہ دے حال کہ کھڑیاں کھڑیاں پیرانتے سوج پی جان دی ایڈا ایڈا لمبا کیام کر دے ایڈا ایڈا لمبا سجدہ کر دے کہ لوگانو غمان ہون لگ پہندہ کہ پیارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی روحی پروازتہ نہیں کر گئی اس واسطے بڑی لمبی عبادت کر دے سن اسی اگے پچھے تا لمبی عبادت نہیں کر سک دے کم از کم انہ تاک راتان دے اندر سانو لیلہ تل قدر دی رات دے اندر تا تلاش کرنا پہ گا لیلہ تل قدر دی رات نو عبادت کرنی ہوئے گی تاکہ سانوی لیلہ تل قدر قدتہ زندگی دے اندر اسی لیلہ تل قدر نو پا لے گی اللہ اکبر تے یقینا جس نو ایمان دی حالت دے اندر عبادت دی حالت دے اندر لیلہ تل قدر مل گئی لیلہ تل قدر کی ہے رات نو جا کے اسی عبادت کرانگے کھڑے آن بیٹھے آن رکوئے چے سجدے دے اندر قرآن دی تلاوت کر رہے یا نماز دے اندر ذکر اذکار کر رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتیاں دی جماعت دے نال زمین تے نازل اندے نے اور پھر اس سارے دن مصافحہ کر دے نے مل دے جان دے نے اور اس وقت انسانوں ایک تسکین حاصل اندی سکون مل دے رکت تاری ہو جان دی رون آ دے اللہ اکبر وجود تے لونکنڈے کھڑے ہو جان دے نے او وقت یقینا لیلت القدر دے او رات لیلت القدر دی رات اندی جب وہ اس قسم دی کیفیت ہوئے پھر آپ نے گنامہ نویاد کر کے رب کلونا گنامہ دی مافی منگ لئیے تے رب تعالیٰ دے کلو جو منگنا ہے ایسی سوال کرنے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمان دا انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما عدراکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من علف شہر ایک ہزار مہینے کولوں ود کے جس دی شان جے اللہ نے او رات بنائی لوکو وچ رمضان دے تاکنے راتان لبو جے کر لبی آئیں کچھ ملدائے محنت باجوں باغ دے اندر بوٹاوی نہیں خلدائے اے ہو وصف زمانے اندر ہر اچھے انسان دے ایک ہزار مہینے کولوں ود کے جس دی شان جے اللہ نے او رات بنائی لوکو وچ رمضان دے لٹو آج خزانے ویکھو مالک آپ لٹاندائے بد قسمت ہے بندہ جیڑا آج بھی یعب چھپاندائے لٹو آج خزانے ویکھو مالک آپ لٹاندائے بد قسمت ہے بندہ جیڑا آج نے جھولی پھیلاندائے کھلے نے دروازی آجتے سارے رب رحمان دے ایک ہزار مہینے کولوں ود کے جس دی شان جے اللہ نے او رات بنائی لوکو وچ رمضان دے ایک کو رات عبادت کریے بند سال ترہ سینے دوزخ وچوں رب دے بندے پاندے جان خلا سینے کولوں نہیں میں کہندہ یارو لکھیا وچ قرآن دے ایک ہزار مہینے کولوں ود کے جس دی شان جے رات نورانی تھنڈا سورج صبح صویر سہانی دا رات نورانی تھنڈا سورج صبح صویر سہانی دا اے فرمان سنایا جے میں رب دے دل بر جانی دا حکم سنا و جیڑا سانو اللہ دی پہچان دے ایک ہزار مہینے کولوں ود کے جس دی شان جے اللہ رب العزت نے ساڑے واسطے اسلام نو دین پسند کی تے ساڑا دین اسلام ہے اور اسلام دی بنا پنجا رکنا تے ہے پہلا اللہ تعالی دی توحید دی گوائی دینا دوسرا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت نو منہ اس تو بعد جیڑا دوسرا رکن ہے او نماز ہے تیسرا رکن روزے ہیں چوتھا رکن زکاة ہے پنجوہ رکن حج بیت اللہ ہے اللہ اکبر اے پنج بنا اسلام دے ہیں روزے رمضان المبارک دے دو اشرے گزر چکے تیسرا اشرہ شروع ہے قرآن پاک دے اندر دوسرے پارے دا ایک رکو اللہ تعالی نے ماہ رمضان دے واسطے خاص کیتا جس دی ابتدا یا ایوہ اللہزین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہزین من قبلکم لعلکم تتکون تو شروع کیتی اور اس سارے رکو دے اندر اللہ رب العزت نے پھر رمضان المبارک دی فرضیت و بعد اس نے مسائل بیان کیتے مسائل بیان کر دیاں انڈ تکر سارے رمضان المبارک دے مسائل ہیں لیکن شروع اور درمیان دے اندر اے رکو دے شروع دے اندر بھی روزیاں دے مسائل فرضیت بات دے اندر بھی مسائل درمیان دے اندر ایک چھوٹی جی آیت اللہ تعالی نے بیان کیتی وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ اُجِبُ دَعْوَتَ دَعِي اِذَادَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيَوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ تعالی نے روزیاں دی فرضیت بیان کیتی مسائل بیان کر دیتے پھر اللہ تعالی فرمان دے شہر رمضان اللہذی انزلا فیہ القرآن رمضان المبارک او مہینہ ہے جس دے اندر قرآن پاک نو نازل کیتا گیا اللہ تعالی دسنا چاندے نے رمضان المبارک نو ہی اگر شان ملی تے میرے قرآن دی وجہ تو ملی اللہ اکبر اس دے نالی فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ اے میرے پیارے حبیب تیرے کولوں میرے بندے میرے متعلق پوچھ دینے ساڑھا اللہ نزدیک ہے کہ دور اُنَنُ دَسْدِ فَإِنِّي قَرِيب اللہ بہت ہی قریب ہے نَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اوہ اللہ شہ راگ تو بھی زیادہ قریب ہے اُجیبُ دَا وَتَدَّائِ زَادَان جَدْو بھی کوئی اس نو پکار دا ہے اس سے ویلے اس دی پکار نو سندہ ہے اللہ اکبر فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُومِنُوا بِلَا اللَّهُمْ يَرْشُدُود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نو پکار کے ویکھوتا سئی اللہ اکبر میں نو پکار کے ویکھوتا سئی میرے کلوں مانگ کے ویکھوتا سئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نو عزم آ کے ویکھوتا سئی میرے کل منگوتا سئی اللہ اکبر میرے تھے ایمان یقین رکھو تھا سہی آ رہی ہے نحن اکرب کی صدا محبوب سے بخت خابیدہ کو اے طالب جگانا چاہیے پاس ہو محبوب اپنے پھر رہے دوری نصیب وائے ایسی زندگی سے مر ہی جانا جائے اللہ اڈا قریب اڈا نزدیک آپ آوازہ دے رہے پیارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوہ اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے جیڑا رمضان نو پا کے پھر اپنے گناہ مانو نہیں بخشوان دا اللہ اکبر پیارے آقا نے اس دی وجہ بیان کی تھی پہلے بھی روز زیاندہ ذکر آخر دے اندر بھی روز زیاندہ ذکر درمیان دے اندر اللہ تعالی نے دعا والی آیت رکھ دیتی ویکھنو ظاہری طورتے تھے اس دا کوئی ربط نہیں بندہ کیونکہ روز زیاندہ مسائل سی اویو چال دے رہندے درمیان دے اندر اے دعا اور امید دولان والی اللہ تعالی نے آیت کیوں بیان کی تھی پیارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دینے بندہ مسیبتہ دے اندر گھریا ہویا پریشانیاں دے اندر مبتلا بیماریاں دے اندر الجیا ہویا مقدمات دے اندر فسیا ہویا اپنے مسائل دے اندر گریفتار اپنے راب نو اپنے راب دے کلوں منگ دے اے در دیکھ دے سیر او در جاندے اللہ اکبر نہ بیمار نو شفا ملے نہ بے روزگار نو روزگار ملے نہ بے اولاد نو اولاد ملے نہ فقیر نو تمنگری ملے اللہ اکبر نہ محتاج نو مال ملے نہ پریشان حال پریشانیاں تو دور ہون اس تو پریشانیاں دور ہون مسیبتہ دے اندر فسیا مسیبتہ رفع نہیں ہو رہیا اللہ اکبر جائے تھے کتے جائے مانگ دا ہے لیکن منگن دے اندر اثر پیدا نہیں دا اس دی مانگ دے اندر کوئی اثر نہیں سباب کی ہے سباب اے ہے کہ دل دے اندر کھوٹ ہے دل ملہ ہو گیا زبان گنتی ہو گئی گناہ ماں دے اندر اینا لد تھڑیا اللہ اکبر گناہی گناہ عرشِ الٰہی تے رب العلہ رمضان المبارک دے اندر مومنہ واس تے صرف حرام چیزیں ہرام نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ فرما دے رمضان المبارک دے اندر میں حلال چیزیں ہی تو ہڈے تے حرام کر رہاں صبح سہری تو لے کے غروبِ آف تاب تک کھانا حلال ہے تو اسی نہیں کھانا پینا حلال ہے تو اسی نہیں پینا جڑا مشروب ساڑھے واسطے حلال ہے ساڑھا اپنا ہے رزقِ حلال ہے اللہ نے روک دیتا مومن اس رزقِ حلال تو بھی بائید ہے حرام تو تا بچنا ہی بچنا جدو اینا تک اپنے نفس نو اے انسان مار دا ہے برائیاں تو بچ دا ہے گیبہ چگلی تو بائیدہ ہے گالی گلوش تو بائیدہ ہے اے تا اللہ نے حرام کی تیا اللہ تعالیٰ فرما دے نے اگر میں حلال بھی تیرے تے حرام کر دے ماں پھلا تو بچنا ہے کہ نہیں بائیدہ اے جدو اپنے نفس نو ایتھو تک کچل دا ہے کہ اللہ دیاں حلال کی تیاں ہو یا چیزاں بھی اللہ دے حکم دی وجاتوں اونا تم ہی روک جاندہ ہے پھر ایس دا نفس اے نا پاک ہو جاندہ ہے اے قدسی بن جاندہ ہے اللہ اکبر فرشتیاں دے نالیس دی مشابط ان دیئے پھر اللہ تعالیٰ فرما دا ہے ان میں نو پکارے نا اللہ اکبر جدو اندر دی محل کو چیل اللہ صاف کر دن دے جدو پاک کر دن دے چارت فیروں فر اللہ تعالیٰ فرما دے ہن تو اس لائق بن گیا ہے تیری زبان دے اندروں لفظ نکلن میں قبول کرا اور جو منگے میں اتا کر دے یہ تھے تا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک دے آیت مبارکہ روزیاں دے درمیان دے اندر رکھی وَإِذَا سَحَلَكَ عِبَادِ اَنِّ فَإِنِّ قَرِيب عُجِبُ دَعْوَتَ دَّاعِ زَادَان فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُمِنُ بِي لَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ عرش والے تیرے تے قربان جامع تو کڈہ گنی داتا ہے کڈہ سخی ہے اللہ اکبر جینا آپ تو مانگتا نو آواز مار مار کے کہہ رہے ہیں آؤ میرے دروازے تے میرے کلو منگو تا سئی اللہ اکبر میرے کلو منگو تا سئی تو ہاڑی مانگ تو ہاڑی زبان تو جدہ نہیں ہوئے گی میں تو ہاڑیاں ضرور تا پہلے پوریا کر دیا فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُمِنُ بِي اللہ تعالیٰ فرمان دے میرے کلو منگ کے ویکھو تا سئی میرے کلو منگ کے ویکھو تا سئی تو ہاڑی ہونتا تو لبا تو تو ہاڑی مانگ جدہ نہیں ہوئے گی تو ہاڑے لفظ حجے پورے ادا نہیں ہونگے میں پہلے عطا کر دیا وَلْيُوْ مِنُوْ بِي دعا دےنا لِي ایمان نو ملا دیتا یقین نو ملا دیتا رابط اعتماد رکھو رابط پروسہ رکھو رابط توقع رکھو اللہ اکبر امید دےنا لمنگو کہ اللہ عطا کر سکتا ہے اس نے خزانے بھرپور ہیں اللہ اکبر پیارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان دینے اللہ جللہ شانہو خود ارشاد فرمان دینے جدو مانگت آکے میرے دروازے تو فقیر آکے سوال کر دے مانگت سوال کر دے میرا بندہ میرے اگے التجا کر دے اللہ اکبر میرے کلو کچھ منگ دے میں نو شرم آن دیئے کہ میں اپنے بندے دے خالی ہاتھ لٹا دیا اس نو خالی واپس کر دیا میں نو اپنے رب کلو شرم آن دی اللہ اللہ تعالیٰ فرمان دیا میں نو شرم آن دیئے میرے خزانے بھرپور تے میرا بندہ میرے دروازے تے آیا خالی لوڑ جائے اللہ آ جاؤ دلیل قرآن پاک دے اندر ہو دیا اللہ تعالیٰ نے بابا جی آدم امہ حوانو پیدا کیتا جنت دے اندر پیز دیتا فرمایا سارا کچھ کھا پی سکھ دیجے ایسے ایک درہت دے نیڑے نہیں جانا پول گئے بابا جی پول گئے امہ جی پول گئے کھا بیٹھے اللہ تعالیٰ نے دنیا تے پیز دیتا بابا جی کیتے تے امہ جی کیتے اللہ اکبر سال ہا سال رون دے رہے اللہ تعالیٰ نو ترس آیا دونہ نو ملا دیتا دونوں مل گئے تے اپنی غلطی تے نادم تے پریشان ہو رہنے بڑی وڈی غلطی کر بیٹھے پول کر بیٹھے رب تعالیٰ دی نافرمانی ہو گئی اللہ اکبر تو ہون راب نو منائیے کیویں اپنے پروردگار نو نراز کیتا اس دی نافرمانی کیتی کیویں رازی کریے بس رون دے رہ گئے او لفظ بھی نہیں آ دے کہ جس دینا راب تعالیٰ کلو مافی منگیے اخیر اللہ تعالیٰ نو قد جا کے پھر ترس آیا اللہ تعالیٰ فرمان دے آدم نو تا منگنا مینی سیاں دا اسنو منگن دا والوی مہد سیاں فتالک آدم رب فتالک آدم من رب ہی کلمات پھر میں خود او کلمہ سکھائے اپنے آدم نو جیس دینا میں انہوں نے توبہ قبول کرنی ساں او کلمہ کی ساں اگر تُو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامر رضا کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے اللہ تعالیٰ فرمان دے حجی آدم علیہ السلام دی زبان دے اندر لفظ پورے بھی نہیں نکلے سن میں اسے ولی آدم نو ماف کر دے اللہ ایک ہو رہے جیڑا سوال کر بیٹھا کس دے باستے اپنے بیٹے باستے اللہ تعالیٰ نو کی کہنے دے ان ابنی من اہلی یا اللہ میرا بیٹا میرے اہلی چوں ہیں پانی چگر کو رہا یا اللہ میرے بیٹے نو بچالا تیرا وعدہ تا حق ہے کہ میں تیرے اہل نو بچالا گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام اے نو یا نوحو انہو لیسہ من اہلک اے تیرا بیٹا تیرے اہلچوں نہیں بڑا نکتہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے آج یہ ہر کوئی آلِ رسول بنیا فرد ہے نبی علیہ السلام دی آل دے اندر او پاک لوگ تا شامل ہو سکتے نے جیڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے فرما بردار تابع فرمان نے جیڑے نا فرمان نے رسول دے او نبی علیہ السلام دے آہل نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے فرمایا تیرا بیٹا ان یا نوح انہو لیسہ من اہلک بیٹا تیرا یہ لیکن میں تیرے اہلچوں بار کر دیتا اس واسطے کے اس نے تیریاں نا فرمانیاں کیتیا تیرے حکم نو نہیں منیا اس نا فرمان واسطے تیرے دل دے اندر ہم دردی انہو عاملن غیر و صالحن کیونکہ اس نے عمل صالح نہیں کیتے اگر دوبارہ اگر دوبارہ اس دے واسطے سفارش کیتی یا اس دے واسطے دعا کیتی نبوت کھو کے جاہلان دی صاف دے اندر تینو کھڑا کر دیا اللہ اکبر نوح علیہ السلام پیغمبر سنہ فوری طور کے اندھنے قال ربی انی عوض بکا ان اسالکا ما لیسہ لی بیہی علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسْرِينَ یا اللہ میں نو پتا نہیں لگیا جیڑا میں سوال نہیں سی کرنا ہو تیرے کل کر بیٹھا اگر تُو میں نو بخشے نہ ماف نہ کرے میں خسارہ پان والے آئے چھو ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ فرمان دے فَاسْتَ جَبْنَا لَهُ نوح علیہ السلام دی زبان دے اندرو حجے لفظ آدھا نہیں سی ہوئے میں اس سے ویلے اس دی معافی قبول کر لی اس دی توبہ نو قبول کر لی اللہ تعالیٰ تا اس سے ویلے قبول کر دا ہے کوئی دلوں ہو کے یقین دے نال اس دے کلوں منگے تھا صحیح ایک ہو رہے کاردے اندر اولاد نہیں عمر بڑا پہ نو پہنچ گئی کاردے اندر اولاد نہیں رونک چاہی دی نا بچیا دی آئے سوال کاری بیٹھے رب حبلی من الصالحین یا اللہ میں نے بیٹا بھی عطا فرما اور بیٹا ایسا کیوں نبی ہوئے صالے بیٹا عطا فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجے دعا پوری نہیں کی تھی میں جنہیں لفظ بور رہا نا کہ زیندے اندر آدھا ہوئے گا پتہ نہیں کنی دیر دعا کر دے رہے عربیدہ ایک قیدہ کلی ہے فا جتھے آ جاندی نا فا لتاجیل جلدی باستے آندی کہ ادھر بولے ادھر کم ہو گیا اللہ تعالیٰ فرما دا فا بشر نہ ہو بے غلام حلیم اس سے میں نے اس نے پکار سن لے دیر نہیں کی تھی وقفہ نہیں کیتا جدو اس نے پکارے آسی اس سے میں لے اپنے بند ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قبول کیتا اور ایسا قبول کیتا کہ اس نو اسماعیل علیہ السلام جیسا پیغمبر عطا فرما دیتا اللہ ہوئے سولمہ سبارہ سورہ مریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَقَرِيَّا اِذْنَادَ رَبَّهُ اللہ ہو اکبر حضر زکریہ علیہ السلام جدو ویکھے ہیں نا مریم دے سامنے بے موس میں پھل پہنے محجد دے اندر چلے گئے حجرے دی ایک کونے جائے چھلاکے نا مریم انو پچھے ہیں نا مریم خالو لاک دے سننا ہونے اوہ بیٹا مریم تیرے کلو اے پھال بے موس میں اے کدروں آگئے کہنے لگی اللہ نے پھر دے دے اللہ دی طرف ہوں اللہ دی طرف ہوں حضر زکریہ علیہ السلام تھا پیغمبر سن رب دے کہنے لگے جی میری بچی نوں اللہ تعالیٰ بے موس میں پھال دے سکتے تے میں نوں بے موس میں بیٹا نہیں دے سکتا اللہ اکبر مسجد دے گیا چلے لوگ کے حجرے دے کونے یہ کھڑے ہو گئے کوئی ویکھے نا میں نوں میں جی لفظ بولنگا کسے نے سنیا میں نوں مزاق کرے گا لوگ کے تے کی کہنے فَحَبْ لِي مِلَّدُنْكَ وَلِيَّا اِشْتَعَلَ الرَّاسَ شَعِبَا یا اللہ میری بیوی بانج ہو گئی میرے وال سے فید ہو گئے لوگ کا نے کہہ دیتا ہے کہ بچہ نہیں ہو سکتا یا اللہ حَبْ لِي مِلَّدُنْكَ وَلِيَّا میں دنیا والیانو تا خدا نہیں منیا یا اللہ میں خدا تا تینو منیا تو میرا رب ہے عطا کرنوالا تو ہے حَبْ لِي مِلَّدُنْكَ وَلِيَّا یا اللہ میں تیرے تو نا امید نہیں یا اللہ میں نو بیٹا آتا کر دے اللہ اکبر اللہ تعالی قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمان دے ایتھے وی فا آگئی کہ ہجے اُس سے جگہ تے ہجرے دے اندر ہی کھڑے سی سوالکاری رہے سر کہ اُس سے ویلے حضرت جبریل علیہ السلام آئے آکے کہن دے اللہ اکبر اُس سے ملے بیٹے دی خوشخبری دیتی فرمایا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ نِسْمُهُ يَحْيَا اینی یقینی گل ہے جیڑا بیٹا تینو عطا کیتا ہے اُس دا نام وی یاہیہ ہے لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیَا اِس تو پہلے یاہیہ نام دا کوئی آدمی دنیا تھے میں پیدا ہی نہیں کیتا پھر اگے کی فرمایا وَسَلَامُنْ عَلَيْهُ يَوْمَ وُلِدَا وَيَوْمَ يَمُوتُو وَيَوْمَ يُبْحَسُ حَيَّا پیدا ہوئے تا رابدیا رحمتان دے اندر رحمتان نے ہاتھا کیتا ہویا دنیا تے رہتے رحمتان دے اندر جدو اُتا جان گئتے رحمتان دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنیا رحمتان دے اندر رکھے اللہ اکبر ایک پیغمبر لا علاج ہو گئے پینڈوالیا نے بستی جو کر دیتا مائی صاحب نے ٹوکریج پایا جنگل دے اندر لے گئے یقین دلان دی بات کر رہا کہ دعامہ دے اندر اثر پیدا کرو اِنہ دینا دے اندر اپنے ہاتھ نو پاک صاف کر لو روزے رکھے نے اندر پاک ہو گیا لوگان دیا گیبتہ چھڑ دیئے جھوٹ چھڑ دیئے چوگلی بخیلی چھڑ دیئے انہیں متاہر بن جائیے اندروں باروں پاک ہو جائیے کہ سادہ انہ دے اندر شمار ہوئے جو قدسی لوگ نے اور پھر جدو سادھی زبان دے اندروں لفظ نکلنگے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول کرنگے جو منگانگے اللہ عطا کر دیں گے اگر اس تو بہتر کوئی موقع لبانگے تک قدے نہیں آئے گا اے رمضان المبارک ہے آج اللہ تعالیٰ نے سادھی قسمت دے اندر کر دیتا آن دے سالانو پتہ نہیں سانو اے ملے نہ ملے دوبارہ اے مجسر آئے نہ آئے اینا دینا دی گل ہے کہ دنیا تو جان والے چلے گئے پہلے رمضان المبارک میری والدہ محترمہ اللہ پیاری ہو گئی چلی گئی رمضان آ گیا اللہ اکبر پچھلے رمضان دے اندر کئی سارے دو ساڑے تھے موجود لیکن آج وہ نظر نہیں آ رہے ساڑھی زندگی دا کی پروسا کس وقت کس موڑتے ختم ہو جائے اے اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے آپ نے اندر یقین تے ایمان دی دولت پیدا کریے آپ نے آپنوں گناماتوں اس طرح بچا کے رکھیے جمعہ کے بچاوند حق ہے اور یقیناً یقیناً اللہ تعالیٰ سننوالا ہے قبول کرنوالا ہے اللہ تعالیٰ سنو ضرور ماف کرے گا حضرت عیوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جدو حضرت عیوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پتہ لگیا بار رفع حاجت واسطے مائی صاحبہ چھڑکے آئیاں پیچھاں چلیاں گئیاں او تھے بیٹھے ہی کہندے نے رب انی مسنی الزروانتارہم الراہمین یا اللہ میں انہوں تکلیف آگئی آج تکر دعا نہیں کیتی ایس واسطے کہ یا اللہ تُو گلا نہ سمجھ لوے تُو شکوا نہ سمجھ لوے یا اللہ پر ہن ساڑے عقید دیتے ساڑی توحید والے عقید دیتے بھی مار شیطان دے رہے ہیں یا اللہ میں نو شفا ما دے چھڑ اللہ اکبر قرآن پاک دے اندراندہ ہے حضرت عیوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اُس سے وقت فرمایا میں تیری سن لئی میں قبول کر لئی فَسْتَجَبْنَا لَهُ فَقَشَفْنَا مَا بِهِ ذُرْرٍ اُس سے ویلے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لئی تکلیفہ ساریاں دور کر دیتیا پانی دا سامنے چشمہ جارے فرمایا اڈی مار پیر ماریا زمین تے گرم پانی دا چشمہ نکلیا فرمایا عیوب غسل کر لے غسل کی تابار دیا بیماریاں دور ہو گئیا پھر پیر مار زمین تے پھر پیر ماریا زمین تے ٹھنڈے پانی دا چشمہ نکلیا فرمایا پی لے اس دنال پیتیاں اندر دیا بیماریاں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیتیا ساری یہی بیماریاں دور ہو گئیا مائی صاحبہ نے کچھ دیر انتظار کی تا آئے ویکھیا نوجوان خوبصورت ایک بندہ بیٹھے دوہ دا پردہ کر لیا فرمایا پائی اے تھے میرا خامد بیٹھا سی کہنے لگے رحمت بی بی میں ہی تیرا خامد ہاں عیوب ہاں اللہ اکبر فرمایا دکھی بندے انہوں مزاک نہیں کری دے بہتر سز آہ مظلومہ کے ہنگا میں دعا کر دن عجابت ازدر حق بحر استقبال میں آئے اکبال کہندے نے بہتر سز آہ مظلومہ کے ہنگا میں دعا کر مظلومہ نو تنگ نہیں کری دا انہوں نے زبان دے اندروں نکلے ہوئے لفظ جد وہ آسمان دے چڑھ دے نے اللہ تعالیٰ حق بندی ہو کے انہوں نے استقبال کر دے نے کہہ دے کسے مظلوم دی بد دعا نہ لئیے وہ فرمادیاں نے ایسی تاگے بڑے مظلوم ہاں تو اسی سانو دکھی لوگانو کیوں استان دے جے حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا رحمت بی بی اللہ تعالیٰ نے رحمتیں نہیں کر چڑھ دیئے میریاں ساریاں تکلیفیں دور کر دیتیاں میں تیرا خامد عیوب ہاں اللہ اکبر جدو اللہ تکلیف دور کرنتی آوے ایک سیکنڈ تے منٹ لگ دے اے وہ بابا کےڑیاں جڑا کرونا وائرس یا دوسری تیسری یقین تا پیدا کریے روزے راہ کے اندر دا نفس سی ماریا حرام تو بچنا تا بچنا ہی ہے اللہ نے حلال تو کہہ دیتا اس تو بھی روک گئے جدو توسی میں مسلمان اے تو تک ہو جا مانگے اللہ تعالیٰ نے اگر ایجے بندیاں دی دعا نہیں سننی تے کس دن سنے گا یقینہ نے بیماریاں واباں ختم ہو جان گیاں اپنے تقاضے ہون تے چار دن واس تے اے سارا کچھ بند کرتا سی کھول دیتا کیونکہ آجہ انہا علی دے ماتم کرنے والے نے اپنے جلوس کڑنے سی اے سارا کچھ مسئلہ بن گیا کالنو فیرہ اپنے اسے طرح پوندیاں ظاہر ہو جان گیا لگ جان گیا کیونکہ اپنے مطلب حل کرنے والے تھے بہت کچھ کر لیں دے نے اور اللہ تعالیٰ تو علاوہ اپنا کوئی رستہ نہیں اُس دیکھ کے فریاد کریے اُس سارے رستے کھولے گا میں ایک باپ بیٹے دی باپ سنانا تے اپنی بات نو ختم کرنا چھوٹا جہاں معصوم بچہ ہے باپ نے اپنے موڈیاں تے اٹھایا ہویا کرو نکلے جدو باہر آئے نا جنگل دے اندر جا رہا سی تے بیٹا بڑی معصومیت دے نال سوال کر دے بلکل چھوٹا بچہ کہنے لگے ابا جی سب تو وڈیش ہے کیڑی سب تو وڈیش ہے کیڑی تے باپ نے سامنے پہاڑ بکیا کہنے لگے بیٹا پہاڑ صاحب تو وڈے بیٹا تا معصومیسی نا پھر سوال کر دے ابو جی پہاڑا تو وڈیش ہے کیڑی دو دو آسمان دی طرف نظر اٹھائی فرمایا بیٹا آسمان پہاڑ تو بھی وڈے آسمان پہاڑ تو بھی وڈے بیٹے نے پھر یہ سوال کر دیتا ابو جی اوہ آسمان تو وڈی کے لیش ہے باپ دیاں چیخہ نکل گیا فرمایا بیٹا تیرے باپ دے گناہ اس تو بھی وڈے نے تیرے باپ دے گناہ اس آسمان تو بھی وڈے نے اس باپ نو رولا چھٹیا اس معصوم دے سوال نے کافی دیر تک روندہ ریا ہچکی بد گئی اپنے گناہ میں نے اس نے یاد کی تا آخیر بچہ تا معصوم ہی سی نا پھر سوال کر دے ابو جی تو آڑے گناہ ماں تو وڈی شہ کیڑی تو آڑے گناہ ماں تو وڈی شہ کیڑی اللہ اکبر اکے باپ روندہ پیاسی جلدی نہ بیٹے دی پشانی نبوسا دیتا اس دنہ پیار کی تا فرمایا بیٹا میرے گناہ ماں تو وڈی اللہ دی رحمت ہے میرے گناہ ماں تو بھی وڈی اللہ دی رحمت ہے اگر اللہ دی رحمت ہو گئی میرے جے پاپی دے گناہ میں معاف ہو جانے گی اللہ دی رحمت بڑی وڈی اللہ تعالی دی رحمت بڑی وسیع اللہ تعالی فرما دے جدو زمین آسمان نو پیدا کیتا اللہ تعالی نے آدھے گصے نو بھی پیدا کیتا رحمت نو بھی پیدا کیتا اس دن لکھ دیتا کہ میری رحمت میرے غصے تے غالب ہوئے اللہ تعالی دی رحمت بڑی وسیع ہے اس دن کلو اس دی رحمت دا سوال کرئے اللہ بڑا قریب ہو کے سندے یقیناً وہ گناہ ماف کرے گا وہ ساڑیاں گلتیاں گناہ ماف کرے گا اے جو ساڑے تے عذاب آئے کوئی حسانو بدلہ مر رہے لیکن اللہ تعالی ماف کر دے تو سب کچھ ماف ہو جائے گا اللہ کو لو یقین دل دینا صدق دل دینا اللہ تعالی مافی منگیے اللہ تعالی ماف کر دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا ایک ہزار پہ ہو رائے تامن اللہ تعالی قبول کرے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وہدہو لا شریک لہو و اشہدو ان محمدن عبدہو ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہم انصر من ناصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و جعلن منهم و اخذل من آرزان دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و لا تجعلن منهم تعدلوا عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان و ایتائیز القربہ و ینہان الفاشائی والمنکر والبغی یائزکم لا لکم تذکرون اذکروا اللہ العظیم یذکرکم و اجوه یستجب لکم ولا ذکر اللہ تعالی عالی و عولی و عز وجل و تم و حم و عظم و اکبر و اللہ یعلم ما تسنون